آئی ایم ایف پروگرام کی تحت معاشر اصلاحات کی حمایت جاری رہے گی امریکہ کا پاکستان نے جمہوریت کی بھی مکمل حمایت کا اصحار وزیراعظم شہباز فریف سے امریکی صفیر رانالد بلوم کی ملاقات وزیراعظم کا پاک امریکہ تعلقات کی موجودہ صورتحال پر اتمنان کا اصحار وزیراعظم نے کہا کہ حکومت معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے میکرو اکنومک اصلاحات پر توجہ دے گی وزیراعظم نے امریکی صفیر سے ڈاکٹر آفیا کی رہائے کا معاملہ بھی اٹھایا ڈانالد بلوم نے کہا امریکہ پاکستان کو ایک اہم پارٹنر سمجھتا ہے تعلقات مزید مضبوط کرنے کے لیے نئی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پور امید ہیں امریکی صفیر نے پاکستان میں آزادی صحافت کی اہمیت پر بھی تباتلہ خیال کیا یہ آردننسز پاکستان کو بیچتے کے لیے ہیں ہم لوگ ریکارڈ یہ لانا چاہ رہے ہیں اپنے کے لیے پانے میں دیکھئے آئی ایم ایف کو چھتھیاں لکھنے سے پاکستان کے پروگرامز بند کرانے سے ای ایو کو چھتھیاں لکھنے سے اور جی ایس پی پلس کو بند کرانے سے بلک نہیں چلے گا یہ بلک تجھپری چھوڑنا پڑے گی آپ کو اگر ایرپیسیبل کر دیا تو پھر آسیمبلی کو وائنڈ اپ کر دیں آپ دھڑ سے پیٹ کے آرڈیننس پیکٹری چلاتے رہے ہیں میں اگری کر رہا ہوں اپوزیشن کے ساتھ آرڈیننس پہ حکومتیں نہیں چلتی یہ ایوان قانون بنانے کے لیے ہے اور اس پہ قانون کے تیت لیجنیزیشن ہونے چاہیے حکومتی آرڈیننس پہ اپوزیشن اور اتحادی پیپلز پارٹی کو اعتراض اپوزیشن شور مچاتی رہ گئی حکومت نے سات آرڈیننس میں توسیح کر لی قومی اسمبلی میں سات آرڈیننس کے مدت میں توسیح کی قراردات منظور آپوزیشن کا احتجاج ہنگامہ ایرائی ایزنڈے کی کوپیاں پھار دیں عمر ایوب نے کہا حکومت والے اپنے کان سے بنا رہے ہیں یہ آرڈیننس پاکستان کو بیشنے کے لیے ہے چینمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر بولے سات آرڈیننس میں سے ایک بھی ہمارے سامنے نہیں آیا وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڈ نے کہا آئی ایم ایف اور یورپی یونین کو خط لکھنے سے کچھ نہیں ہوگا آپوزیشن کو ملک دشمنی چھوڑنا ہوگی نوید کمر نے کہا اس طریقے پر ہمارے بھی سنگین تحفظات ہیں ہم رولز کی خلاف ورزی نہیں ہونے دیں گے خورشید شاکہ بھی آپوزیشن سے اتفاق کہا آرڈیننس سے حکومت نہیں چلتی آپوزیشن کے احتجاج کے باوجود سپیکر نے گنتی شروع کروا دی غزہ کے مسلمانوں پر مظالم کے خلاف قراردات متفقہ طور پر منظور ایسرائیلی جارہیت کی مزمت جنگ بندی کے لیے عالمی مرادری پر زور دینے کا مطالبہ اجلاس غیر موینا مدت تک کے لیے ملتوی ان آرڈیننسز میں ہمیں کرپشن اور پیسے کی بو آ رہی ہے بو آ رہی ہے بہت شدید اور ہم نے اس کو اپوز کیا یہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ آپ نے اس کے خلاف ریزلوشن یہی چیز ہم نے فلور آف تا ہاؤس پہ بتائی ہے اور باقی ہاؤس کو بھی ہم نے چیلنج کیا اور پیپلز پارٹی کی اراکین نے بھی اس چیز کی تاہید کی کہ ان کو بھی موقع نہیں دیا یہ پڑھنے کا الیکشن کمیشن کے ذمہ داری تھی فری فیئر ٹرانسپیننٹ الیکشن کرانا یہ سپریم کورٹ کے نوٹس میں بھی ہم لے کے آ چکے تھے کہ ایٹ دہ انڈ آف دہ دے جو آپ لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ریٹرننگ افسر ہے اور ڈسٹک ریٹرننگ افسر ہے کائنلی ان کو عدلیہ سے لے لے تاکہ یہ ڈیورٹ ہو جائے اور ہمیں یہ اندیشہ تھا اس لیے یہ ذمہ داری میں اگر کوئی پیل ہوا ہے تو وہ الیکشن کمیشن ہے تحریک انصاف کا حکومت کو پارلیمنٹ کے اندر اور باہر تف تائم میڈیا سے گفتگو میں عمر ایوب نے کہا نو لیگ بھی بس پارٹی کی پیٹ پہ چھوڑا کھوپ رہی ہے مزرے کانون نے کہا کہ آئی ایم ایف آیا ہے یہ اس کے لیے ہے کریمنل لوگ کا آئی ایم ایف سے کیا تعلق چیف الیکشن کمیشن کو حکومت نے لولی پاپ دیا کینیڈا کا سفیر بنانے کا کہہ رہے ہیں بطلے میں اپنے مقاصد پورے کروا رکھے ہیں میریسٹر گوھر کہتے ہیں کانون سازی کی ابتداء کانون توڑ کر کی گئی جس طریقے سے بل پاس کیے گئے وہ غیر کانونی ہے آسد کیسر کے الیکشن کمیشن پر سنگین الزامات کہا جس نے ایم این اے بننا ہے وہ ان کو پیسے دے ان کو اگلا ٹاسک مسلم لگ نون کو بیس سیٹیں اور دینا ہے ہم مضاہمت کریں گے یہ ایک لمبی جنگ ہے آئی ایم ایف کا پھر ڈو مور کا مطالبہ این ایف سی ایوارڈ پر حضرت ثانی کا مطالبہ حکومت کا کورا جوا پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور عالمی مالیاتی ادارے کا کہنا ہے وفاق کے پاس فنڈز ناکافی ہیں این ایف سی ایوارڈ پر نظر ثانی کی جائے وفاق اور صوبوں میں مالی وسائل کی تقسیم میں ادن تباہ زندور کرنا ہوگا آئی ایم ایف نے پی آئی اے اور حکومتی ملکیتی اداروں کی نچکاری پر پلان مانگ لیا نچکاری کے لیے کمرشل بینکوں کے ساتھ بارہ فیصد اکشر احسود پر معاہدہ ہوگا دوسری جانب پاکستان نے این ایف سی ایوارڈ کے فارمولے میں تبدیلی کا مطالبہ مسترد کر دیا کہا کیا کہ خلاف آئین کوئی تجویز منظور نہیں کی جائے گی این ایف سی کے تحت صوبوں کا حصہ کم نہیں ہو سکتا وفاق کے محصولات بہتر بنانے کے لیے متوادل ذرائع تلاش کیے جائیں گے این ایف سی اخراجات میں وفاق اور صوبے مل کر نئے حکمت عملی بنا سکتے ہیں ادھر ایف بی آر نے ٹیکس آمدنی کا پلان آئی ایم ایف کو پیش کر دیا ٹیکس دہندگان کی تعداد بڑھا کر محصولات میں اضافہ کیا جائے گا ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کے ذریعے ٹیکس نیٹ بڑھانے پر کام ہوگا تقریباً اکتیس لاکھ ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ ملانے کے لیے پلان بنایا گیا ایک ملک دشمن جماعت جنہوں نے نو مئی کے حملے کر کے چھوڑا کی آدگاروں کو مسمار کیا تھا وہ اس ایم ایف کے پروگرام کو سابوٹاج کرنے پہ تلے ہوئے ہیں ایم ایف کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سیاسی لیڈر کو آزاد کیا جائے تب پاکستان کو امداد دیں ورنہ پاکستان کو امداد نہ دی جائے اور پاکستان کے ساتھ معایدہ نہ تیہ کیا جائے بانی چیئرمن پی ٹی آئی جن کو کہتے ہیں کہ ان کی ایمہ پہ یہ ملک دشمنی ہو رہی ہے پی ٹی آئی پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کر رہی ہے ملک دشمن جواد آئی ایم ایف پروگرام سے متعص کرنے پر تلی ہوئی ہے وفاقی وزیر اطلاع تا تارڑ کہتے ہیں آئی ایم ایف سے کہا جا رہا ہے ان کے لیڈر کو رہا کیا جائے تب امداد دی جائے یہ برینڈڈ جوتیاں اور بیگ پہن کر پاکستانی عوام کے امداد بند کرنے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں گناونی سازشوں کا آئی ایم ایف ڈیل پر کوئی اثر نہیں پڑے گا انشاءاللہ پاکستان درقی کرے گا شرائع نمو میں اضافہ ہوگا حکومت پنجاب نے چھے آرڈیننس ایوان میں پیش کر دیئے پنجاب سیول سیرونٹس پولیس آرڈر ترمیمی آرڈیننس دوہسار تیس ایوان میں پیش پنجاب ایکلی کرچر مارکٹنگ ریلیٹری آتھارٹی ترمیمی آرڈیننس دوہسار تیس اور دی پنجاب ہیلتھ کیر کمیشن ترمیمی آرڈیننس دوہسار تیس بھی شامل پنجاب پرائس کنٹرول اشیاء ضروری آرڈیننس بھی ایوان میں پیش کر دیا گیا پنجاب ایس اپنی کا اجلاس غیر معاینا مدد تک پولتا بھی آپوزیشن لیڈر رانا آفتاب کہتے ہیں نگرہ حکومت کے نو ماہ کے عللے تللے کا بجٹ پاس نہیں کرنے دیں گے حکومت نے راشن کے نام پر قوم کو بھکاری بنا دیا انہوں نے ساری قوم کو بھکاری بنا دیا ہے نظام بدلے گا تو چیزیں ٹھیک ہوں گی آٹا بھنڈنے سے نہیں ہوگا آپ دیکھیں ادھر کے پی کے میں انہوں نے اگر صحت کار دے دیا تو ہر آدمی علاج کا اس کو فکر ختم ہو گیا ہے وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارہ تاہم اجلاس پنجاب میں کاشتکاروں کے لیے کسان کارڈ کے اجرا کی تجویز مریم نواز نے کہا کہ حکومت پنجاب کاشتکار بھائیوں کے ساتھ ہے تنہا نہیں چھوڑیں گے وزیرالہ نے مریضوں کی امرجنسی منتقلی کے لیے اپنا ہیلیکاپٹر استعمال کرنے کی اجازت دے دی وزیرالہ پنجاب نے سرماکاری کے فروغ کے لیے پلان مانگ لیا محفوظ انویسمنٹ کے مواقع فرہم کرنے کے لیے سیکٹر وائز میپنگ کا حکم وزیرالہ کا روڈ کی تعمیر و مرمت کے پروگرام کی کڑی مونیٹرنگ کا حکم ویہاری ملتان سمیت پانچ ایکسپریس ویپر کام جلد شروع کرنے کی ہدایت سپریم کورٹ میں نومائی کیس کے چھے ملزمان کی درخواست زمانت پر سمات ملزمان نے املاک کو کیا نقصان پہنچایا کیا ملزمان سے اسلحہ برامد ہوا ملزمان پر کیا دفات لگائی گئیں جسٹیس جمال خان مندخیل کے سوالات وکیل نے کہا تازیرات پاکستان کی جتنی اشکے ہیں ساری لگا دی گئیں ملزم کسی سیاسی جماعت کے عہدے دار نہیں بلکہ دکاندار ہیں سپریم کورٹ کا پنجاب حکومت کو نوٹس تمام ریکارڈ طلب جیل میں بانی پی ٹی ایسی ملاقات پر پابندی کیوں لگائیں اسلامباد ہی کورٹ نے زواب مانگ لیا عدالت کو مطمئن کرنے کا ہوگوں جاسس زمن رفت امتیاس نے سمات کی کہا سیکیورٹی تھریٹ فرار کا آسان طریقہ ہے تھریٹ ہے تو پوری جیل اور ملک میں موبائل فان سرویس بند کر دیں آپ کو کوئی درمیانہ راستہ نکل نہ ہوگا جسے بنیاد یہ کوک متاثر نہ ہو سوپیڈنڈنٹ اڈیالا جیل سے جواب طلب سمات آئندہ ہفتے تک ملتوی صدر مملکت آصف علی زرداری کی گڑی خدا بک شامت زلفکار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو شہید کے مزار پر حاصلی فاتح خوانی کی پھول چڑھائے وزیرالہ سن مرادل شاہ بھی صدر مملکت کے ہمراہ تھے سینٹ کی ارتالش نشستوں پر انتخابات اسلام آباد سے ٹیکنو کریٹ کے نشست پر وزیر خارجہ ساگڈار کے کاغذات جمع پیپرز کل بھی جمع کرائے سا جا سکیں گے سکروٹنی انیس مارش تک ہوگی ووٹنگ دو اپریل کو شیڈیول پنجاب اور سندھ کی بارہ بارہ بلوشستان اور کے پی کی گیارہ گیارہ نشستوں پر انتخاب ہوگا اسلام آباد سے سینٹ کی دو نشستوں پر بھی رائے شماری ہوگی پنجاب اور سندھ سے ایک ایک اقلیتی نشست پر بھی انتخاب ہوگا بلاول بھٹو نے کیپی میں سینٹ انتخابات کے لیے مذاکراتی کمیتی بنا دی خورشید شاہ فیصل کریم کنڈی محمد علی شاہ شوجاہ خان شامل امریکی اہوان نمائندگان میں پاکستانی الیکشن اور جمہوریت پر سماعت مقرر پاکستانی سیاست میں زیر بحث امریکی اہلکار ڈونرڈ لوگ کو بلوایا گیا محکمہ قارجہ کے اسسنٹ سیکرٹری کانگریس کی سماعت کے لیے طلب امریکی محکمہ قارجہ نے طلبی کو معبول کی کارروائی قرار دے دیا ترجمان محکمہ قارجہ میتھیو میلر نے کہا اہلکار کانگریس پر پیش ہوتے رہتے ہیں ڈونرڈ لوگ کے خلاف الزامات جھوٹے ہیں وزیراعظم نے پودا لگا کر موسم بہار کی شجرکاری مہم کا خاص کر دیا تقریب سے خطاب میں کہا کہ موسمیاتی تبدیلی سے محشت کو اربو ڈالر کا نقصان ہوا گزرشتہ حکومت کا حدف چوبیس کروڑ پودے لگا نہ تھا اس تعداد کو روح سال دو گنا کرنے کی خواہش رکھتے مہنگائی میں مسلسل اضافہ شرعہ ستائیس آشاریہ تیراسی فیصد تک پہنچ گئی رمضان کے پہلے عشرے میں اشیاء کی خیمتیں آسمان پر ادارہ شماریات کی ہفتہ ور ریپورٹ جاری ٹیمارٹر تیس روپے کیلے چونتیس انڈے انیس روپے درجن بڑھ گئے مٹن بیف زندہ مرگی اور گھریلو سلنڈر بھی مہنگا ہوا دوسری جانب محے سیام میں گرا فروشی اروج پر کئی شہروں میں پیاس تین سو روپے فی کلو سے کم نہ ہوا دیمارٹر ایک سو پچاس مٹر دو سو اور لہسن چھ سو روپے فروخت ہونے لگا کابولی سیپ کی فی کلو قیمت تین سو روپے ہو گئی سوبری پانچ سو سے تجاوز کر گئی رمضان مبارک میں مارکٹ رات بارہ بجے تک کھولنے کی اجواست مل گئی لاہور ہائی کوٹ نے ہفتے اور اتواق وقت رات ایک بچے تک بڑھا دیا جسٹس شاہد قریب نے اس باک کیس کی سمات کا قرآن احکامات چاری کیے ریسٹورانٹ سے پارکنگ سے مطالق پلان طلب میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں کراچی میڈاکو نے ایک اور نوجوان کی جان دیری ملیر میڈاکیتی مضاحمت پر فائرنگ سے زخمی شخص دم توڑ گیا ستائیس سالہ جمین نو روز تک زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہا مقتول کی آٹھ مارچ کو شادی تیتی اہل خانہ کم سے ندھار سبی کے علاقے چینک چوک میں فائرنگ ڈی ایس پی خالد مری شہید گارڈ کی فائرنگ سے حملہ ورپی زخمی گرفتار کر لیا گیا شہید ڈی ایس پی کلاش کو سی ایم ایچ سبی منتقل کر دیا گیا وزیرالہ بلوچستان کو مامو بنانا میل نرس کو مہنگا پڑ گیا کھویٹا کے بولان ماریکل کمپلیکس کے میل نرس کے خلاف مقدمہ درج محمد قاسم نے خود کو ڈاکٹر ظاہر کر کے وزیرالہ کو گریفنگ دی تھی وزیرالہ نے تیرہ مارچ کی شب اسپتال کا چانک دورہ کیا تھا فلائے جناکہ سستی سفری سہولیات کی جانب ایک اور اقدام لاہور اور شارجہ کے درمیان نون سٹوپ دو پروازیں چلانے کا اعلان پروازوں کا آغاز ستائیس مارچ کو ہوگا ابتدا میں یومیا نون سٹوپ ایک پرواز اپریٹ کی جائے گی آٹھ اپریل کو پروازوں کو بڑھا کر دو کر دیا جائے گا پاکستان ریلفے نے ملکی تارے کی لمبی ترین مال گاڑی چلا تھی دھائی ہزار فٹ لمبی مال گاڑی پچاس ٹپو پر مجتمل ہے انتہائی طاقتور انجن جی ای یو چالیس کراچی سے تین ہزار ٹن سے زائد مال لوٹ کر کے کوٹری لے کر گیا ٹرین چورانوے بائیس پیلٹ ٹرکوں سے زائد وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتی ہے پاکستان میں سیفری کی کوکٹ ٹورنمنٹ کو حتمی شکل دے دی گئی ٹرائی سیریز ٹورنمنٹ پاکستان جنوبی آفریقہ اور نیوزی لینڈ کھیلیں گے پروٹیز اور کیوز جنوری کے آخر میں پاکستان آئیں گے چیئرمنٹ پی سی بی کی دوبائی میں دونوں بوٹس کے چیئرمنٹ سے ملاقات معاملات کو حتمی شکل دے دی گئی محسن نقوی کی دونوں بوٹس کے چیئرمنٹ کو پاکستان آنے کی دعوت آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ کی نئی پلائنگ کنڈیشنز کی منصوری سیمی فائنلز اور فائنل مکمل کرانے کے لیے ریزرف ڈے بھی ہوں گے میچ فیصلہ کن منانے کے لیے دوسری ایننگز میں کم از کم پانچ اوور مکمل کرنا سروری ناک آؤٹ میچز میں فیصلے کے لیے کم از کم دس اوورز کا کھیل لازم ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ دو ساتھ چھبیس کے میزبان بھارت اور شریلنکہ ہوں گے ٹاپ آٹھ ٹیمیں اور میزبان ملک براہ راس کالیفائی کرے گا دیگر دو کا فیصلہ میزبانوں کی رینکنگ پوزیشن دیکھ کر ہوگا مسلسل جنگی جرائم کے باوجود دنیا اسرائیل کا گریبان نہ پکڑ سکی کابیس فوج نے امداد کے منتظر فلسطینیوں پر پھر بارود برسا دیا ایک روز میں ایک سو انچاس نہتے شہری شہید سینکڑوں زخمی شہر میں غزائی قلت سے شہید بچوں کی تعداد ستائیس تک پہنچ گئی تالبیب میں نیتن یاہو کے خلاف ہزاروں افراد کا احتجاج غزہ میں اسرائیلی فوج نے بچوں کی مسکراہتیں چھیلنی ننی بچی کی آبیتی داستان نے دیکھنے والوں کے دل دہلا دیئے بچی کا کہنا ہے میں خوبصورت تھی مگر اسرائیل جنگ نے مجھے بدصورت بنا دیا پیوٹن کے پھر سے ساتھر بننے کے واسے امکانات روس پہ صدارتی انتخابات کا آقاس ہو گیا ووٹنگ تین روز تک جاری رہے گی ووٹنگ کے اختتام اتوار کو پولینڈ اور لیتھونیا کے دستیق علاقے میں ہوگا بولی ووڈ کے بگ بی تبدیت ناساز ہونے پر اسپتال منتقل نیجی اسپتال میں امیتاب بھرسن کی انجیپلاسٹی ہوئی انجیپلاسٹی ٹانگ میں بلوک شدہ شریعانوں کو کھولنے کے لیے کی گئے موسیقی